اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری کیا اللہ تعالی نے جو حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حووہ علیہ السلام کو جنت سے اتر جانے کو کہا تو وہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے تھے اگر ہاں تو وہ جگہ ابھی کہاں ہے اور آپ کے ساتھ کون کون اور کہاں کہاں اترے نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مختصر زندگی پر روشنی ڈالیں بہوالہ مطلوب ہے مہربانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم و باللہ التوفیق صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سورج طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی بہوالہ حیات آدم امام اوزائی نے حضرت حسان ابن عطیہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو سال تک مقیم رہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ ستر سال کا تذکرہ ہے اور ایک تیسری روایت عبد بن حمید رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے طریق سے نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ایک سو تیس سال رہے اور جنت سے اترنے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حووہ ابلیس اور ساپ کو بھی تھا اور ان کے اترنے کی جگہ میں اختلاف ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا حضرت حووہ کو جدہ میں ابلیس کو دبست مان میں جو بسرہ سے چند میل فاصلے پر ہے اور ساپ کو اسبہان میں اتارا گیا حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا پر حضرت حووہ کو مروہ پر اتارا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک پہاڑ پر جس کا نام نوز تھا حضرت آدم کو اتارا گیا اور حضرت حووہ کو جدہ میں اتارا گیا اور نوز نامی پہاڑ ابھی سری لنکا میں واقع ہے چونکہ اس وقت سری لنکا بھی ہندوستان ہی میں تھا سن 1937 میں انگریز نے اسے ہندوستان سے الگ کر لیا نوز پہاڑ کو آدم کی چوٹی کوہ آدم اور سراندیپ بھی کہا جاتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی اسی پہاڑ پر ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد فلوں میں سب سے پہلے بیر تناول فرمایا آپ کا قد مبارک ساٹھ ہاتھ تھا آپ کی عمر مبارک نو سو چھتیس سال ہوئی دوسرا قول نو سو چالیس سال کی عمر بھی بتائی جاتی ہے اور آپ کی اولاد کی تعداد چالیس ہزار تھی جس میں پوتے پڑ پوتے سب شامل ہیں ابن جریر تبریر احمد اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت حووہ کے بطن سے چالیس بچے پیدا ہوئے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک سو بیس بچے پیدا ہوئے انہی میں دو بچے قابل و حابل تھے قابل بڑا لڑکا ماں باپ کا نافرمان تھا اور حابل چھوٹا لڑکا فرما بردار تھا اقلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابل شادی کرنا چاہتا تھا حاناکہ حضرت آدم حووہ اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابل سے کرنا چاہتے تھے بس اسی بچے اللہ میاں کا حکم نازل ہوا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھاؤ جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اقلیمہ کی شادی کی جائے گی آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کی قربانی کو لے گئی اب قابل کو بہت غصہ آیا اور حابل سے کہا تجھ کو قتل کر دوں گا آخر کار ایک دن قابل نے حابل کو قتل کر دیا دنیا میں یہ پہلا قتل تھا قتل کے بعد قابل نے حابل کی لاش کو لے کر فکر مند ہوا کہ کس طرح چھپائیں اس نے دیکھا ایک کووہ چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کووے کو دفن کر رہا ہے تب قابل نے بھی اپنے بھائی حابل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا یہ سب دیکھ کر حضرت آدم حوا بہت رنج اور تکلیف ہوئے اخیر کار اپنے اولادوں کو ہمیشہ آدم حوا نصیحت کرتے رہے کہ سیطان کی نافرمانی مت کرنا سیطان کی فرما برداری مت کرنا وہ ہمیشہ تمہارا دشمن ہے حوالہ کے لئے دیکھیں زخیرہ معلومات اور آدم سے محمد تک دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کوئی جانکاری اچھی لگی ہوگی مزید جانکاری دینے کے لئے ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور لکھیں میں آپ کا شکر گزار رہوں گا پھر ملتے ہیں اسی طرح کی تحقیقی اور جانکاری معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ